اسلام علیکم جی جب آپ اپنا گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا گھر صحیح سے بنے بلکل صحیح ہے ہر شخص کی یہ خواہش ہونی چاہیے گھر اچھا بننا چاہیے ہمارا یہ رائت ہے کہ اچھا گھر بنایا جائے سیف گھر بنایا جائے اس کا مطلب ہے جو آپ اس کی ڈرائنگز بنوارے ہیں ڈرائنگ سیٹ بنوارے ہیں آپ لی آؤٹ پلان بنوارے ہیں سٹرکچر ڈرائنگ بنوارے ہیں تو سٹرکچر کے مطابق سریعہ ڈلنا چاہیے پلمنگ کے مطابق پلمنگ ہونی چاہیے الیکٹرکل پوائنٹس کے مطابق الیکٹرکل پوائنٹس رکھے جانے چاہیے تو یہ بہت لازم ہے آپ میرے خیال میں ڈیزائن پر بہت تھوڑے پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں کسٹرکشن اور امپلیمنٹیشن پر بہت زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس لیے ایک ریلائیبل کانٹرکل پر ڈھونتے ہیں زیادہ تر لوگ ایک ریلائیبل کانٹرکل پر ڈھون رہے ہوتے ہیں ہاں نیگوشیئٹ کرنا آپ کا حق ہے اس نے آپ کو لیٹسے کا تین کروڑ آپ دو کروڑ کہہ رہے ہیں آپ ایسا کر سکتے ہیں ہاں پھر نیگوشیئیشن ہوگی کہیں نہ کہیں ریٹ فکس ہوگا جو بھی مطابق آبیسٹی دو کروڑ تو شاید آپ سے ڈسکیشن ہی نہ کریں تین کروڑ والے گھر کے کیس پہ لیکن لیٹسے آپ دو کروڑ اسی لاکھ کہہ دیتے ہیں نیگوشیئٹ ہوتا ہے دو کروڑ نوے لاکھ ہو جاتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں بہت زیادہ تر لوگ یہ چینل فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ریلائیبل کانٹرکٹر پکڑ کے اور اس سے گھر بنوائیں نیگوشیئٹ کرتے ہوئے کچھ لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں وہ ریٹ پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں وہ لویسٹ میٹر جو ہوتا ہے اسے پکڑ کے اور بتاہوٹ ایویویشن اسے کام دے رہتے ہیں اور پھر وہ شاید ڈرائنگ سے مطابق گھر نہیں بن رہا ہوتا جب ڈرائنگ سے مطابق گھر نہیں بن رہا ہوتا تو ڈیزاستر ہے وہ تو بیمانی ہے وہ تو چوری ہے کہ کانٹرکٹر سریعہ بھی چوری کر رہا ہے ایٹے بھی چوری کر رہا ہے آپ کو ایک ایسے گھر میں بٹھا رہا ہے جس میں آپ شاید کسی وقت بھی دربدر ہو جائیں وہ گھر گر جائے وہ تب گھر گرتے نہیں ہیں لیکن کی حالتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ رہنے کے قاتل دے جاتے ہیں ایسے گھر میں دیکھے ہیں گر بھی جاتے ہیں جی خیر کوئی نہ کوئی چھت گر جاتی ہے ایسا ہو جاتا ہے لیکن وہ ڈیزاستر والی بات ہے میں دوسری ڈسکشن میں آج جا رہا ہوں میں اس ڈسکشن میں جا رہا ہوں جہاں آپ نے ڈرائنگز بنوائیں آپ نے ایک ریلائیبل کانٹریکٹر ہائر کیا اور اسے ڈرائنگز کا سیک پکڑا دیا یہ ڈرائنگز ہیں ان پہ آپ مجھے گھر بنا دیں اس نے اس کے مطابق گھر بنا دیا اور آپ کو شاکس لگ گئے شاکس سے مطلب ڈیزاستر نہیں ہوا لیکن آپ پریشان ہو گئے آپ کو بہت پریشانی آئیں وہ میں بتاتا ہوں کس صورت میں آتی ہیں کچھ ڈیزائنرز کچھ آرکیٹیکٹس کچھ کیاڈ آپریٹرز انہیں بہت عادت پڑھ چکی ہے سٹینڈر ڈیزائن ڈیزائن بیچنے کی انہوں نے ایک ڈیزائن بنایا آپ نے ریکوائیمنٹس تھی انہوں نے تھوڑی بہت چینجز کی اور آپ کو دیری مکوائیں اگر میں بات کروں تو اس میں کچھ سوسائیٹیز بھی ہیں انہیں بڑا شاک ہے کہ وہ خود ڈیزائننگ کروا لیں ان کی اپنی ڈیزائن ونگ ہونا چاہیے بہریہ ٹاؤ اس میں سرے فیرست ہے انتہائی پیتیٹک ڈیزائنز دیتے ہیں اور ان کی ڈرائنز غلط ہوتی ہیں پلمنگ ڈرائنز الیکٹرکل ڈرائنز مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا لیکن اتنا کچھ ہو چکا ہے ہم لوگوں کے ساتھ اور اور لوگوں کے ساتھ کبھی ان کی الیکٹرکل غلط ہوتی ہے پلمنگ غلط ہوتی ہے کبھی آپ کی ونڈوز غلط پلیس ہوئی ہوتی ہیں تو ایونچلی کلائنٹ کے لیے گھر ٹھیک کرنا پڑ رہا ہوتا ہے دوبارہ اور اس کا ٹائم زائے ہو رہا ہوتا ہے پیسے زائے ہو رہا ہوتے ہیں اور ہمیں بھی دکھ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جو آپ کو سٹینڈرڈ ڈرائنز ملتی ہیں ان سٹینڈرڈ ڈرائنز میں وہ چیزیں ویسے کسٹمائز نہیں کی گئی ہوتی جیسے نقشے میں یا لی آؤٹ میں تھوڑی بہت کر دی گئی ہوتی ہیں لی آؤٹ میں آپ انوالف ہوتے ہیں ایلیویشن میں آپ انوالف ہوتے ہیں آپ ایک ایک کمرے کی ڈیمنشن پوچھ رہے ہوتے ہیں ایک ایک بات سن کا آپ ڈیمنشن چیک کر رہے ہوتے ہیں اس کیس میں جب سٹرکچرڈ ڈرائنگ آتی ہے پلمنگ ڈرائنگ آتی ہے الیکٹرکل ڈرائنگ آتی ہے تو میں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کلائنگز کی بات کروں گا جو ہمارے کلائنگز ہیں انہوں نے شاید یہ ڈرائنگز دیکھی ہی نہیں ہوتی انہوں نے ہم سے سیٹ لیا ہوتا ہے اور ایز ایڈ سیٹ آگے پکلا دیا ہوتا ہے تو ان کی ریکوائیمنٹ اس میں دلی ہی نہیں ہوتی اب یہ میرے خال میں آرکیٹکٹر رول ہے آپ کا کام نہیں ہے لیکن چونکہ آرکیٹکٹر یہ رول پلے نہیں کر رہے اس لیے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان ڈرائنگز میں انوالف ہو جائیں انہیں آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ ڈرائنگز آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں ہمیں بتائیں کہاں کہاں کیا کیا پوائنٹس آنے ہیں آپ کے آپ کے کس قسم کے کموڈز لگانے ہیں کیا کرنا ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ بتائیں مطلب وال ہنگ کموڈ ہے آپ کا پرش پہ لگنا ہے کیا ہونا ہے وغیرہ وغیرہ یہ پوری ایک طویل لسٹ ہے اب وغیرہ وغیرہ کا لفظ میں نے اس لئے استعمال کیا کہ تو ہی لسٹ ہے اگر آپ کہیں گے تو کومنٹس میں مجھے منشن کر دیجئے میں وہ ساری چیزیں لکھ دوں گا جن پہ آپ کو شاکس مل سکتے ہیں تاکہ آپ دیزائن کے فیز میں اور میبی انپلیمنٹیشن فیز میں ان سب چیزوں کو وقتن فر وقتن چیک کرتے رہیں اور ٹھیک کرواتے رہیں ٹائم مجھے لگے گا آبیسٹی بعض دفعہ میمری میں کوئی چیز نکل بھی جاتی ہے ساری چیزیں شاید ایک دو چیزیں نصفی اس میں ہو جائیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک لسٹ بنا لی جائے اور اس میں ظاہر ہے پھر آہستہ آہستہ اور چیزیں ایڈ بھی ہوتی جائیں گی اس لسٹ پہ ایک علیدہ ویڈیو ہوگی بہت لمبی ویڈیو وہ ہو سکتی ہے اس پہ اور وہ آپ کی چیکنگ کے لیے ہوگی ایک اگزامپل لے کر چلتا ہوں اس ساری لسٹ میں سے اور اسے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ چیز ڈرائنگ میں غلط کر دی جائے اور ڈرائنگ کے مطابق کنسٹرکشن کر دی جائے تو آپ کو کیا شاکس لگ سکتے ہیں کیا پریشانی آگے میں اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ آپ نے آرکیٹیکٹ کو کہا یا میں بھی آپ نے بیریہ ٹاؤن والوں کو کہا کہ ہمیں یہ نقشہ پسند آگیا اس میں صرف یہ چھوٹا بڑا کر دیں انہوں نے کر بھی دیا آپ کا نقشہ لی آؤٹ فائنل ہو گیا اس کے بعد انہوں نے آپ کو سٹرکشن دروائنگ پکڑ رائیں الیکٹرکل دروائنگ پکڑ رائیں آپ نے ایک انسٹرکشن انہوں نے دی تھی کہ ہمارے دروازے آٹ فٹ کر دی تھی انہوں نے آپ کے دروازے آٹ فٹ کر دیے کھڑکیاں اسی سائز میں رہن دی اب کھڑکیاں نیچے ہو گئی دروازے اوپر ہو گئے اور آپ کی جو لائٹس وال لائٹس وہ بھی وہی رہنے دی انہیں بھی اچھا نہیں کیا دروازے کے ہائٹ کے برابر نوملی آتی ہیں تو وہ بھی ایک فٹ دیڑھ فٹ دروازے سے نیچے رہ گئی تو ایک عجیب سی سیچویشن ہو گئی اور آپ کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو اس بات کا اس لیے پتہ نہیں چلے گا کیونکہ آپ نے ڈرائنگز تو دیکھی ہوتی ہیں لیکن ان والی ڈرائنگز کو آپ نے نہیں دیکھا ہوتا آپ سائیڈ پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں آپ کو شروع میں ڈبیاں لگتی ہیں آپ کی الیکٹرکل کے بات کرو ڈبیاں لگتی ہیں اس لیے پتہ نہیں چلے گا جب وائٹ ڈل چکی ہوگی اور پینٹ شینٹ کا کام ہو رہا ہوگا تب چیزیں فنش ہو کے سامنے نظر آ رہی ہوگی تب آپ کو پتہ چلے گا بہت سارے کیسز میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ اسی طرح کمپرومائز ہاؤس میں رہ رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی جاتا ہے دیکھتا ہے observe کر لیتا ہے عمومن یہ ہوگی کہ جو بیچارہ اس گھر میں رہ رہا ہے اسے آپ یہ نہ بتائیں کہ تیرے گھر میں یہ ہو گیا کیونکہ اگر اسے نہیں پتا تو چلیں وہ اگر خوش ہے اسی طرح تو اسے رہنے دیں لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے یہ آپ کی بھی اس میں تھوڑی سی نگلیجنس ہے آپ کی میری نگلیجنس ہے کہ ہمیں بھی جا کے ان سے یہ ڈرائنگ دیکھنی چاہیے ہم نہیں دیکھتے تو ایسا ہو جاتا ہے اب آ جاتے ہیں اس کے حل کی طرف ان شاک سے کیسے بچا جائے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں پوری لسٹ بنا سکتے ہیں کہ کیا کیا ایسے شاکس لگ سکتے ہیں ان شاکس کو ہم پہلے سے پرپیر کر لیں ان شاکس کو ہم بار بار چیک کر لیں میں ان شاکس سے بچنے کے لیے ایک کام کرتا ہوں میرے پاس ڈہریہ کی کنسٹرکشن آتی ہے نقشہ آتا ہے جب ہمارے ساتھ کانٹریکٹ فائنل ہو جاتا ہے مطلب ہمارے پاس ایڈوانس وغیر آ جاتا ہے تو میں اپنی ڈیزائن ٹیم کو انوالف کر لیتا ہوں میں ڈیزائن ٹیم کو کہتا ہوں بہریہ ٹاؤن کی خاص انسٹرکشن سے میری کہ بہریہ ٹاؤن چاکر ٹرائنگز آئیں تو انہیں سارا دیکھنا ہے چیک کرنا ہے کلائنٹ کو بلا لینا ہے اس سے ڈسکس کرنا ہے سارے پلمنگ پوائنٹ الیکٹرکل پوائنٹ اور پھر کنسٹرکشن کنسٹرکشن تو خیر شروع ہو جاتی ہے کنسٹرکشن میں اس کے مطابق امنٹ کر کے لگا دینا ہے اب یہ شاید میرے لیے سلوشن ہو بہت سارے کانٹریکٹرز کے لیے سلوشن نہ ہو جن کے بس ڈیزائن ٹیم نہیں ہوتی یا اگر آپ اپنے گھر خود بنا رہے ہیں تو آپ کو بہت سلوشن نہیں ہے یہ کہ آپ خود سے اس طرح کر لیں تو آپ کے لیے کوئی ڈیفرنٹ سلوشن سوچنا پڑے گا وہ آپ کو بتاتا ہو کیا سلوشن ہے آپ نے ڈرائنگ خود سے سواج دے وہ سایا ہوگا آپ کو کہ میں کہتا ہوں کہ آرکیٹکٹرز کام میں عمومن جگہ پہ میں نے یہ کہا ہے کہ آرکیٹکٹرز کام آپ خود کرنے کی کوشش نہ کریں اس کیس میں میں سمجھنے کے کیس پہ کیا کہہ رہا ہوں میں سمجھنے کے کیس پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لی آؤٹ بھی سمجھا تھا آپ نے لی آؤٹ بھی دیکھا تھا آپ نے ایلیویشن بھی دیکھا تھا کیسے دیکھا تھا آپ نے آرکیٹکٹ سے پوچھا تھا کہ اچھا میرا بیڈروم کہاں ہے اس نے کہا جی بیڈروم یہ ہے اچھا بیڈروم کا سائز کیا ہے ساتھ باتھروم کے سائز کا ہے اسی طرح آپ الیکٹریکل ڈرائنگز کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھ سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے الیکٹریکل ڈرائنگز کے بارے میں بتایا جائے کہ میری واشنگ مشین کہاں آئے گی اچھا یہاں شینڈلیر رکھا ہے نہیں رکھا اور کلامنگ پوائنٹس کے بارے میں کہ تم نے وال ہنگنگ کا مولڈ رکھے ہیں کنسیل ٹینکس رکھے ہیں کیا رکھے ہیں میرا بجٹ اس کا ہے یا اس کا نہیں ہے اگر تم نے دوسرے رکھے ہیں تو میرا بجٹ اس کا ہے یہ چینج کر دو یہ سارے سوالات آپ اگر کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے آپ کو لی آؤٹ بھی اسی نے سمجھایا تھا آپ کے آرکیٹیکٹ میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہ کمرہ میں نے اتنے کا رکھا ہے یہ اس وجہ سے رکھا ہے تو اس سے کسی دن آپ جا کے کہیں تو صحیح اگر کنسٹرکشن کر رہے ہیں یا کنسٹرکشن کرنے کا سوچ رہے ہیں ڈیزائن پیز میں ہیں اسے جا کے کہیں کہ مجھے بتاؤ کہ کہاں پہ میری واشنگ مشین ہوگی کہاں پہ میرے سنک آ رہا ہے ساری چیزیں ساری انٹیز ایک حل تو یہ ہو گیا دوسرے نمبر پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ان کیس ان کیس ان کیس مطلب فر ایک جامپل آپ گھر بنا رہے ہیں میری ویڈیو آپ نے بعد میں دیکھی آپ نے ٹرائنگرس پر چیک نہیں کی تھی آپ پتہ لگا کہ وہ شاکس لگنے کی باری آگی ہے تو پلیز ایک کام کیجئے جب آپ کے الیکٹرکل پوائنٹس پلمنگ پوائنٹس گری سٹرکچر میں ہو رہے ہیں تو اس وقت آپ الانگ ویڈیو فیاملی آپ کے بھائی بہن جو آپ کے بہت قریبی ہیں آپ کے بائی آپ کے بچے وہ سب لوگ جائیں وہ سب لوگ جا کے پوائنٹس کو چیک کریں وہ ڈسکس کریں وہ سوال پوچھیں پلمبر سے الیکٹرشن سے اور یہ ساری چیزیں پوچھ کے جو آپ نے اس وقت بھی پوچھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ واشنگ مشین میری کہاں ہے میرا کموڑ کون سا لگ رہا ہے کیا میری فالس چیلنگ میں لائٹس ہیں نہیں ہیں لائٹس کے پوائنٹس کہاں کہاں تم نے دیئے ہیں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں آپ کو لکھ لیں گے اور آپ کو جا کے اسے پوچھیں اور اس طرح آپ بہت سے شوق سے بچ جائیں گے بیسکلی وہی ٹرونہ خواب کنسٹرکشن کرنا اس سے اگر آپ نکلنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کا پروسس سوٹ ہو جائے اچھا اب آخری حال آپ کو بتا دیتا ہوں دو میں نے آپ کو بتا دیئے کچھ مختلف نہیں ہے ان دونوں سے بلکہ ان دونوں کا کمبینیشن ہے یعنی کہ اگر آپ ابھی گھر بنانے کا سوچ رہے ہیں تو دونوں کام کریں آپ بھی کوئی ایکسپرٹ نہیں ہیں ڈرائنگز بنانے میں پوائنٹس سوچنے میں آپ کے ڈرائنگ پہ جب آرکیٹیکٹ نے آپ کے الیکٹرکل انجنئر نے سارے پوائنٹس رکھ دیئے اس کے باوجود جب ایکچولی لگتے ہیں پوائنٹس گھر پہ جا کے تو اس وقت امینڈمنٹ ہو رہی ہوتی ہے میں نے تو دیکھا ہے ہر گھر میں امینڈمنٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ ساری چیزیں پہلے سے پلان نہیں کر سکتے میں آپ کو ابھی دو تین دن پرانا واقعہ بتا رہا ہوں ہمارا ڈیزائن دیکھ کر ہم ہی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اس میں جو آپ کی لاؤنچ اور ڈائنگ کے ذرمیان وال نہیں تھی اور جب ہم نے جا کے وہاں سائیڈ پہ دیکھا چھک ڈلنے والی تھی سائیڈ پہ دیکھا فاملی نے بھی دیکھا تو انہوں نے ہم سے یہ سجیشن مانگی کہ یہاں کیا وال ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے تو وہ ہماری ڈسکیشن پروز ان کونز ڈسکاس ہوتے رہے پندرہ بیس پنیٹ ڈسکیشن ہوئی اس کے بعد ہم سب نے کیسائیڈ کیا کہ وہاں وال ہونی چاہیے حالانکہ ہمارے پلان میں وہاں وال نہیں تھی تو ایک ٹائمز امینگمنٹس آتی ہیں جب آپ نے ڈرائنگ میں محنت بھی کر لی آپ نے سارا کام کروا کے ڈرائنگز بنوانی اس کے باوجود میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کہی نہ کہی کچھ نہ کچھ پوائنٹس چینج کروائیں گے یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو شاکس بہت کم ہو جائیں گے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے تو آپ میں یاد رکھئے گا آپ کا ایک رکھئے گا آپ کا ایک رکھئے گا